بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم تقرری ہے وہ ہوئی ہے میجر جنرل آصف غفور صاحب جو سب پورے پاکستان کے فیورٹ پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں وہاں پر میجر جنرل آصف غفور صاحب صاحب کا ڈی جی آئی ایس پی آر جو تھے اور دبنگ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے ان کو کوئٹا سے ٹرانسفر کیا گیا ہے فارمیشن کمانڈر کا اجلاس ہوا اس کے بعد کچھ تقررییاں تماتلے ہوئے ہیں اس میں میجر جنرل آصف غفور صاحب جا ہوا ہے ان کو ت دیا گیا جس طرح پولیس لائن کے اندر لائن حاضر کر دیا جاتا ہے یعنی کہ ان کے اوپر کو ذمہ داریاں ایسی نہیں ہوتی اور میجر جنرل رہت نصیم صاحب جو ہے ان کو کوئٹا ٹرانسفر کر دیا گیا اس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے چودری محمد شریف صاحب جو ہے انہوں نے اپنا ٹویٹ بھی داگا تفصیلات بھی بیان کی ہیں موزد پاکستان آرمی جو ہے اس نے یہ کچھ توازلے کی ہیں جو اس میں مین جو تقررییاں توازلے تھے ان میں می کرنے کی کوشش کی ہے دوسری سب سے بڑی خبر جو ہے صبح سے لے کر شام تک چلتی رہی جو مشرق بینک کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جو سپریم کورٹ کی طرف بھیجی گئی تھی جو قاضی فائزی صاحب نے ان سے کوسچن مارک کیا تھا جو القادر ٹرسٹ کے مطلق سوال جواب تھے اس کے اندر ایک لیٹر لکھا گیا تھا اور ان کا اس کا جواب مشرق بینک جو ہے جو جس کا ہیڈ آف جو دبائی کے اندر آیا اور دوسرے ملکوں کے اندر ہو گیا مجھے صرف دبائی کا ہی پت کہا جی وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ لیٹر جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے اور اس لیٹر کے اندر آدھا کیس صبح ختم ہو گیا تھا جو القادر ٹرسٹ کا عمران خان صاحب کہا تھا آئینی اور قانونی طور پر اگر دیکھا جائے باقی اس کو کھینچا جائے زبردستی کسی کے گلے میں فٹ کر دیا جائے وہ ایک ایلادہ بات ہے انہوں نے کہا تھا کہ جو نیشنل کرائیم ایجنسی جو ہے لندن کی اس نے یہ جو ملک ریاض صاحب جو ہے ان کا جو لیندن نوازشلی صاحب کے بیٹے کا جو ایونفیل اپارٹمنٹ کے اندر کو اپارٹمنٹ تھا اس کے اوپر ہوا تھا پھر اس کے بعد جناب ان کو شک پڑا کیوں وہ جو اگر کیس کھلے گے تو اس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام آئیں گے تو اس لیے وہ ادھر نہیں جانا نہ ملک ریاض صاحب کی طرف جانا ہے باقی جناب معاملات میں آگے بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہوا کیا ہے یا کیوں ملک ریاض صاحب کا انٹرویو کا بڑا شور ہے کیا وہ ریکارڈ ہو گیا یا نہیں ہو گیا اپنا برستر گاہر خان نے تو کہا ہے جی کہ ہمیں امید ہے کہ ملک ریاض صاحب جو ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے لیکن میرے حساب سے جب بادری کے پاؤں جلتے ہیں تو وہ جناب اپنے بچوں کو نیچے لے لیتی اسی طرح ملک ریاض صاحب جو ہے ایک بزنس من ہے اور کبھی بھی گھٹے کا سودا نہیں کریں گے وہ اپنا کارور بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے جو میری سمجھ آتی ہے لیکن ہو سکتا ہے جی انسان کسی وقت جو ہے کسی حق سچ کی بات پر سٹینڈ بھی لے لیتا ہے سپریم کورٹ کے ریجسٹر صاحب نے جو ان کو دیا ہوگا یا سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ ہوگا تو وہ پیسے اس وقت کی حکومت جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی نہ اس نے کوئی لیٹر لکھا نہ اس نے رابطہ کیا نہ اسے کوئی آگے پیچھے کوئی بات کی وہ ڈاریکٹ فیملی نے جناب ان کا ریجسٹر میں نے آپ کو بتایا کہ بیٹا یا کوئی بھی اینی وان جو بھی ہوگا اس نے وہ اکاؤنٹ دیا تھی انسی اے کو اور انسی اے نے پھ لیا کے حکم کے اوپر وہاں سے جس بینک کے اندر ملک ریاض صاحب کا اکاؤنٹ ہوگا وہاں سے وہ پیسے ٹرانسفر ہو کر آگئے جناب سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے اندر پہلے یہاں تک بات سمجھ لیں پھر اس کے بعد اگلی بات جو ہوئی ہے آج معزز سپریم کورٹ کے اندر جج سہبان جو ہے وہ انہوں نے انتظار کیا سارا دن کر کرنے کے بعد شام کو ایک فیصلہ جاری کیا گیا جس کے تحت فیصلہ جو ہے اس نے باقی رئی صحیح کے اثر جو ہے وہ اب انہوں نے تو فیصلہ دیا جی جو حق اور آئین کے تحت ہے لیکن عمران خان صاحب کو اس کا فائدہ ہو گیا جیسے پنجابی کے اندر کہتے ہیں کہ کبینو لگی لاتت آگی راز اللہ تعالی غیب سے مدد کرتا ہے اور جس طرح سوشہ خانہ والا کیس اڑا پھر اس کے بعد جناب سائفر والا جو ہے وہ اب ری سٹارٹ ہو گیا اب اس کے مطلق جو کچھ آگے ہوگا وہ آپ کو پتا جائے گا آدھے سے زیادہ کیس تو وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے بلکہ سارا ہی ختم ہو چکا ہے اسی طرح جو الک ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والا کیس وہ بھی جناب آج اپنے انجام کو پہنچا ہوا نظر آ رہا ہے جو اب آخری ڈیویلمنٹ ہوئی جو فیصلہ آیا اس کے تحت ہے جو موضوع سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا جو پیسے سپریم کورٹ کے اندر پڑے ہوئے تھے یعنی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پینسسٹھ عرب روپیہ جو پڑا ہوا تھا اس کو اگر عربوں کے حساب سے گنا جائے تو اس میں سے پینتیس عرب روپیہ جو سندھ حکومت کو دے دیا گیا تو باقی تیس عرب روپیہ جو ہے وہ کر دیا گیا جناب ٹرانسفر وفاق کی طرف پینتیس عرب سندھ حکومت کی طرف چلا گیا تیس عرب روپیہ جو ہے وہ پاکستان کی وفاق کی طرف چلا گیا تو جناب پیسے عمران خان صاحب کے وہ جو ایلیگیشن لگا ہوا تھا کہ میرے انہوں نے جی کو بڑی کرپشن کیا بڑا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کھا گئے بشرا بی بی صاحبہ کتنی ترقا لیتی ہیں کیا آپ سبجیکٹ پڑھائیں گی یہ سارا کچ بقاول شیر افضل وہ کام خراب ہو گیا جی اور اب عمران خان صاحب سوال کر سکتے ہیں کہ جس کیس کے اندر مجھے جیل کے اندر رکھا گیا جس کیس کے اندر میرے اوپر کیس بنایا گیا میری حد تک عزت کی گئی اس کیس کے حساب سے اب عمران خان صاحب شاید حرجانے کا دعوت کریں یا نہ کریں میں کہہ نہیں سکتا لیکن اصولاً ان لوگوں کے اوپر کیس بنتا ہے جن لوگوں نے یہ کیس عمران خان صاحب پر کیا اور اس کی پیروی کی جنہوں نے وکیل کھڑے کیے وہ سب لوگ جو ہیں اس میں جو بھی کردار ہوگا سیاسی کردار ہے حکومتی کردار ہے یعنی جو یہ بیوروکریسی کے لوگ ہیں جنہوں نے گوائیاں دی اس میں اٹارنی جنرل صاحب کی دیوٹی ہوتی ہے نا انہوں تو جانے جانا تو عمران خان صاحب پوچھیں گے جی وہ میرے پیسے جو تھے وہ کس حساب سے آپ نے بانٹ دیئے میرے پوچھے بغیر مجھے بلایا نہیں گیا اور مجھے بلانے کے بغی حیرم آپ نے میرے پیسے بانٹ دیا اور میں ایک سو کچھ دن ہو گئے ہیں ایک سو دس دن یا بارہ دن ہو گئے ہیں عمران خان صاحب جن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سائفر کیس وہ ایک کیس بنتا ہے جی اب ان کے اوپر ڈیفرمیشن کا اور دوسرا جناب اپنا توشا خانہ کیس جو ہے وہ حتی کے عزت کا کیس ایک کنفرم بنتا ہے جی اس کے علاوہ دوسرا جو بنتا ہے یہ القادر ٹرسٹ والا کیس جو ہے یہ بھی حتی کے عزت والا جو ہے وہ کیس بنے گا سائفر کیس کے مطال جو ہے وہ ابھی میں کوئی بات نہیں کر سکتا وہ کیوں ایک بہت نازک تھی سیچویشن کے اندر ہے وہ ایک سیکرٹ ایکٹ کے تحت کو کیس چل رہا ہے جی برحال کہ جی یہ دو کیس ہے جی اگر عمران خان صاحب اللہ کرے جی کل رہا ہو جائیں تو وہ کسی بھی بڑی عدالت کے اندر اس کو رجوع کر سکتے ہیں پاکستان میں کر سکتے ہیں بیرون ملک اس کو خلاف جناب حتی کے عزت کا دعویٰ کر سکتے ہیں تو یہ کیس تو ہو گیا جی ختم اب اٹھائیس طریق کو عمران خان صاحب کو جناب ب اب موجود عدلیہ کے اندر ان کو بلایا گیا جی اسی سائفر کیس کے حوالے سے ان کو طلب کیا گیا کیوں اوپن ٹرائل کیس ہونے جی اب جو بتایا گیا جو ذرائع کے مطابق خبر ہے ابو ابو الحسنات زلکر نین صاحب جو ہے ان کی عدالت میں لائے جائے گا کیا یہ حکومت لائے گی کیا عمران خان صاحب آئیں گے نصرہ جویے صاحب نے کہا جی کہ جس دن عمران خان صاحب اٹھائیس کو آئیں گے تو عمران خان صاحب کی الیکشن کمپین شروع ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جناب جو سب سے بڑی خبر ابھی سب سے بڑی جو خبر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ الیکشن کمیشن صاحب نے ایک فیصلہ سنا دیا جو عمران خان صاحب کی انٹرا پارٹی الیکشن کے مطلق اور عمران خان صاحب کی جو ہے رکنیت کے مطلق پارٹی چیئرمند کے مطلق انہوں نے فیصلہ ایک سنا دیا اب اس کے مطلق زیادہ تفصیلات ابھی میں آپ کو کنفرم جو ہے رپورٹ وہ نہیں کنفرم کر سکتا بات صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ بریسٹر گوھر صاحب نے کوئی مطلق جو سوال جواب لوگوں نے کیے ہیں میڈیا والوں نے انہوں نے اس کے مطلق بتایا کہ اس کو موزز ہائی کورٹ اسلام آباد کے اندر چیلنج کیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو تفصیلات موزز الیکشن کمیشن صاحب نے مانگی تھی کیوں وہ بھی ایک عدالت ہے نا جی ان کی توہینی عدالت بھی ہوتی سب کچھ ہوتی تو موزز الیکشن کمیشن صاحب جو ایک عدارہ آئینی عدارہ جی اس عدارے کے تحت کو ہم نے تمام چیزیں جو ریکارڈ ہے وہ پروائیڈ کیا گیا تھا انٹرا پارٹی الیکشن جو ہمارا ہوا تھا پاکستان مسلم لیگ کا میرے خلق بائیس کے اندر ان کو ایک ٹائم دیا گیا تھا بائیس کے بعد ان کا الیکشن ہی نہیں ہوا اور وہ بھی الیکشن کیسے ہوتا جی خیال میں کہہ دیا جی کہ نواز شریف تاہیات پارٹی لیڈر جناب مولانا فضل الرحمان صاحب تاہیات پارٹی قائد دی اور آصف علی زرداری صاحب تاہیات پارٹی قائد سب سے زیادہ یہ فیر اینڈ نیٹ اینڈ کلینڈ الیکشن ہوتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہوتا ہے اب انہوں نے بیس دن کا ٹائم دیا جی بیس دن کے اندر اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے اوپر عدلیہ سے بھی رابطہ کرے گی اسی دوران جناب اپنا پارٹی کا دھانچہ جو ہے وہ تشکیل دے گی اور فوری طور پر الیکشن کرا اب اس میں دو کام ہو سکتے ہیں جی ایک ان کا جو خیال ہے جی کہ عمران خان صاحب جو وکلہ جو کٹھے کیے ہیں یا اور لوگ جو چھپے ہیں جب پارٹی الیکشن کے جب انٹرا پارٹی الیکشن ہوگا تو ان لو لوگوں کو آنا پڑے گا اور الیکشن کا الیکشن کمیشن صاحب نے اسی ایک اوپر جو ہے وہ اتناز اٹھایا جی الیکشن تو ہو گیا تھا عمران خان صاحب کو جناب وہ چیرمین تو نامزد کر دیا گیا تھا پچھلے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا جب زمان پارک حملہ ہوا تھا اسے کچھ دن بعد جناب فوری طور پر یہ ایک دفعہ ہوا اٹھا تھا اور عمران خان صاحب کی پارٹی نے جا پور کمیٹی نے بیٹھ کر اس وقت یہ نو مئی والا واقعہ نہیں ہوا تھا اس سے پہلے پہلے جناب عمران خان صاحب کو چیرمین نامزد کر دیا گیا تھا شاید آپ کو یاد ہو لیکن اس کے اوپر ٹیکنکلی جو ہے وہ پوائنٹ اٹھائے گئے ہیں کہ یہ جو پروگرام یہ صحیح نہیں ہوا یہ اس کی جو سیلیکشن صحیح نہیں ہوئی اس پر ورکنگ صحیح نہیں ہوئی الیکشن صحیح نہیں ہوا یہ ساری باتیں الیکشن کمیشن صاحب نے فرمائی ہیں جی اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس کا فائدہ بھی یا نقصان بھی ہو سکتا جی اور اس میں آنے والے دنوں کے اندر اب یہ پندرہ ب اس دن کے اندر جو بھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے تو پارٹی جناب کٹھی ہوگی متحد ہوگی اب ہر ظلے کے اندر اس کا الیکشن ہونا ہے وہ کسی بھی جگہ پر چھپ چھپا کے کروالیں گے اس کی ویڈیو بنا کر ان کو بھیج دیں گے یا الیکشن کمیشن صاحب کا آرڈر ہے وہ مکمل آزادی ہوگی یہ آنے والا وقت بتائے گا یہاں سپریم کورٹ کا ہائی کورٹ کا اور دوسری لور کورٹس جو آئے ان کے آرڈر نہیں مانے جارے تو الیکشن کمیشن صاحب کے آرڈر کون مان بسیکلی ایک ٹریپ ہے جس کے تحت دو تین شکار کرنے یعنی ایک تیر سے دو شکار ہوتے ہیں یہ ایک تیر سے تین شکار کرنا چاہتے ہیں کہ ایک تو وہ سارے برگے جو ہیں وہ نظر میں آ جائیں گے پھر ان کو اٹھا لیا جائے گا اور الیکشن میں مدان صاف ہو جائے گا دوسرا سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ کٹھے نہ ہوئے تو اس پر اعتراض اٹھا کر پارٹی کو بین کر دیا جائے گا اور بلے کا نشان ان کا کینسل کر دیا جائے گا تیسرا جناب عملان خان صاحب اگر چیئرمنشپ جو ہے وہ مطلب بندے کٹھے نہ ہوئے تو عمران خان صاحب کا چیئرمنشپ جو ہے وہ کینسل ہو جائے گی اور یہ ایک تیر سے تین شکار کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ایسا ہو گانے جی پاکستان تحریک انصاف کوٹ کے اندر بھی رابطہ کرے گی اس کے علاوہ پارٹی جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن میں بھی جائے گی اور فوری طور پر اس کا کوئی لاحے عمل ایک دو دن میں برسٹر گوھر صاحب نے بتایا ایک دن کے اندر اندر ہم نے جناب اس کا فوری طور پر کوئی لاحے عمل اختیار کر لیں گے اور اس کے بعد پھر جناب عوام کو اور جناب الیکشن کمیشن صاحب کو پتا چل جائے گا کہ ہمارا لیڈر کاؤن ہے ہمارا چیئرمن کاؤن ہے یہ ساری باتیں بتا دی جائیں گی دوسری جو بات یہ ہے اگر خدا نخواستہ اگر خدا نخواستہ اگر یہ عمران خان صاحب کو نائحل کر بھی دیتے ہیں یا عمران خان صاحب کو چیئرمنشپ سے دھکے دے یا زور زبردستی سے ہٹا دیں گے تو پھر اس کا اگلا جو لاحے عمل ہے وہ آپ گزشتہ کئی دنوں سے آپ سن رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحب آج وہ ایکٹیو ہو رہی ہے ابھی تو وہ کہہ رہی ہے میں سیاست میں نہیں آ رہی لیکن ہو سکتا ہے جی عمران خان صاحب جو ہے جس طرح قائد عظم پاکستان اس وقت جو ہے وہ اس ستیج پر ہے جس اس وقت پاکستان بنا تھا اور انیس سو سنتالیس کے اندر پاکستان نے آزادی کی جنگ لڑی تھی اس وقت غلامی اور آزادی کی جنگ جو ہے اس وقت بھی پاکستان لڑ رہا ہے اس وقت قائد عظم کا ساتھ ان کی بہن محترمہ فاطمہ جنائے نے دیا تھا جن کو بعد میں غدار قرار دے دیا گیا تھا اسی طرح اس وقت جو جب پاکستان کی قوم آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب جو ہے اب ان کی جو سسٹرز ہیں جتنی بھی وہ دناب میدان میں آئیں گی اور علیمہ خان صاحب جو ہے وہ ان صاحب میں سینئی آ رہے ہیں تو علیمہ خان صاحب جو ہے ان کے سر تاج رکھا جا سکتا ہے جی آنے والے د میں ابھی حکمت کے تحت وہ کہہ رہی ہوں گی کہ شاید میں پارٹی میں میں نہ الیکشنل لڑ رہی ہوں نہ میں پارٹی چیئرمین عمران خان صاحب نے ہر چیز کے تین تین پلین اے بی سی بنا کر رکھے ہوئے ہیں بلکہ پانچ بانچ بھی کہہ لے تو کوئی حد نہیں ہوگا تو عمران خان صاحب نے اس کا بھی انتظام کر کے رکھا ہوا ہے پارٹی بھی شاید ہو سکتا ہے جی کوئی ریجسٹر ہو جائے اور اس کی چیئرمین علیمہ خان صاحبہ ہوں جس وقت اگر پاکستان تحریک انصاف آپ کو فورس فولی جو ہے وہ اوٹ کرنے کی کوشش کی گئی میری ایک ویڈیو پڑھی ہے جس میں میں نے آپ کا کہا تھا کہ عمران خان کا ایک ساتھی ہے جس کے نام پر ایک پارٹی ریجسٹر ہے لیکن اس وقت میں اس کے مطلق کو ڈاؤنٹ فول ہو جی ہو سکتا ہے جی پاکستان تحریک انصاف نے اپنی جو پارٹی ہے وہ نئی ریجسٹر کرا لی ہو یا کروالیں گے تو اس سلسلے کے اندر معاملات جو ہیں وہ علیمہ خان صاحب کے سامنے جو ہیں وہ سارا جو ہے نقشہ رکھا جائے گ اور علیمہ خان صاحبہ جو آنے والے دنوں کے اندر اس کو لیڈ کرتی ہوئی نظر آئیں گے جی اب اینڈلیو پر میں صرف اتنی بات کہوں گا جی کہ جہاں پاکستان کے اندر امریکہ اپنا انفلنس استعمال کر کے رجیم چینج کر کے دوسری تیسری چیزیں کر رہے ہیں وہاں پر بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو ایک ذکر کر دوں جی کہ آصف علی زردانی صاحب نے جناب ایک انٹرویو دیا ایک نیجی چینل کو حامد بیر صاحب نے ان سے کچھ سوال جواب کی ہیں ان سوال ج جوابوں کے درمیان انہوں نے بتایا جی کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے آؤٹ نہیں کیا جا سکتا یہاں پر پاکستان تحریک انصاف اور دوسری تیسرے لوگ جو ہیں وہ خوش ہو گئے جی کہ زردانی صاحب نے جی بیان دے دیا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بڑا بیان دے دیا با جی با اب انہوں نے جو اگلی بات کی ہے وہ کہی جی کہ نہ میں میری دشمنی پاکستان تحریک انصاف سے ایک شخص سے میری دشمنی ہے دشمنی یعنی میں اس کا پساندہ نہیں کرتا تو اس ل کہ یہ میں الیکشن کمیشن نہیں ہوں الیکشن کمیشن ہی فیصلہ کرے گا کہ وہ بندہ الیکشن لڑے گا یا نہیں لڑے گا جی بات آپ کو سمجھ آ گئی اور اس کے بعد جناب ان سے کچھ چند ایک سوالات کیے پھر انہوں نے کہا جی یہ جب سارا رجیم چینج یہ وہ ہوا تھا تو عمران خان صاحب کی پارٹی نے میرے ساتھ رابطہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ مائنس آصف علی ذرداری صاحب جو ہیں وہ اگر ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہیں تو چھے سیٹوں کے اوپر ہم کمپ چھیڑ سیٹے دے دیں گے لیکن میں نے کہا بھئی بھئی ذرداری ہوں میں عقل و فراست اور تمام چیزوں کا ماہر ہوں مفاہمت کا ماہر ہوں اس لیے میں جو ہے یہ فیصلہ جسرہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا میں اگر ہوں اپنی پارٹی چھوڑوں اصول کی بات ہے جی ذرداری صاحب نے کی اب اس کے علاوہ ذرداری صاحب سے پھر بلاور بھٹو صاحب کے مطلق سوال کیا گیا انہوں نے کہا جی وہ بچہ ہے ابھی وہ اتنے دور اندیش فیصلے نہیں کر رہا ابھی سیکھ رہا ہے تو مسلم لیگ کے اوپر انہوں نے اٹیک کرتے ہوئے کہا جی کہ یہ جو حکومت ہے بنائی تو ہم نے ہے لیکن ہم نے غلطی کی اب اس کا خمیادہ جو ہے ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے بیسے کے لیے یہ ساری جو ہے میس کالیں دی جاری ہیں اس وجہ سے کہ نواز شریف صاحب کا جو پلان ہے وہ پورا پاکستان ہڈ اپ کرنے کا اور سندھ کے اندر گورنر جو ہے اور وزیر اعلی جو ہے گورنر ایم پی ایم کو دے دیا جائے گا وزیر اعلی جو ہے وہ چ کے ذرا کٹھا کر کے جی ڈی اے ایم کو ایم اور ازاد وزود ملا کر تو پاکستان مسلم لیگ کو دے دیا جائے گا آنے والے وقت کے اندر پیپل پارٹی اور پاکستان تحریکن صاحب اپوزیشن کے اندر آپ کو نظر آئیں گی جو نواز شریف صاحب کی سوچ ہے بلوچستان کے اندر وہ جناب مولانا فضل الرحمن صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے تین چار دو تین ہوں گے باقی کو ازاد جو ہے جن کو وہ کہتے ہیں کہ الیکٹیبل وہ جناب ہوں گے اور حکومت بن گی جی نواز شریف صاحب کی یا مولانا فضل الرحمن صاحب کی اس کے بعد کے پی کے اندر وہ حلق کے اندر ہڈی فسی پنجاب کو تو وہ سمجھ رہے جیب کے اندر ہے لیکن آصف علی دردانی صاحب نے یہاں ایک بات آج پھر کی ہے کہ میں آج بھی اپنے دعوے پر قائم ہوں کہ جناب موسن نقوی صاحب میرے بیٹے ہیں مو بولے بیٹے تو اس ساری میری بات کرنے کا یہ پلندہ ہے اس پر بات کرنے کا میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھی کے دانس دکھانے کے اور کھانے کے اور زدداری صاحب کے بیان اور مفاہمت کے بیان اور لیکن اندر سے یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ آنے والے جو اگر الیکشن جس طرح کا وہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو ہٹا دیا جائے پارٹی پر بندی کر دی جائے سب کچھ کر دیا جائے جو کہ سال یا ڈیڑھ سال چلے گی اس سے زیادہ نہیں چل سکتی انشاءاللہ اور اس کے بعد جناب یہ بھانت بھانت کا مربع جو ہے جس طرح این آر او ون ہوا ہوا اب پی ڈی ایم ون اور پی ڈی ایم ٹو جو ہے وہ برسر اقتدار آئے گی پی ڈی ایم ون وہ جو سترہ ماہ پاکستان کی تباہی پھیر کے گئی معاشی طور پر سنتی طور پر خاردی طور پر جو کچھ بھی کیا لیکن اب جو پی ڈی ایم ٹو آئے گی جی وہ پاکستان کو اور جو پی ڈی ایم کو لانا چاہتے ہیں پھر ان کو بتائے گی جی کہ ہم کیا ہیں ہم کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں آکھوڑا تے آمدان لگ پتا جگہ اب چائنہ اور جو امریکہ والی سٹوری ہے وہ اگلی ویڈیو کے اندر شیئر کرنے کی کوشش کروں گا وہ بڑی سوچنے والی بات ہے بس میں تھوڑا سا اس کے اوپر آپ کو کمنٹس کر دیتا ہوں کہ جس طرح امریکہ پاکستان کو اپنے قبضے کے اندر کرنے کے لیے زور لگا رہا ہے اسی طرح جو ہے چائنہ بھی خموش نہیں ہے اب وہ پوری طرح اس کو نہ ایمانان خان صاحب سے دلچسپی ہے نہ کسی اور سے ہے وہ اپنا پینسٹ ساٹھ ارب ڈالر جو لگا ہوا ہے اس کا بچانے کے لیے وہ ایکٹیو ہو چکا ہے اور ایکٹیو ہونے کی چکر کے اندر وہ ہر صورت پاکستان کے اندر جناب اپنا جو کھیل کھیلے گا اس کو اب امریکن پٹھو قبول ہوں گے یا وہ بلدہ قبول ہوگا جو روس جانے کی وجہ سے جیل گیا تھا یا چائنہ سے دوستی کی وجہ سے امریکہ کی ہٹر لسٹ پر آیا تھا باقی اور چیزیں تو اسرائیل یا دوسرا تیسرا وہ علیدہ ہیں لیکن یہ چیزیں برحال کہ یہ چھوٹی سی بات میں آپ کو کی ہے باقی اگلی پھر کسی ویڈیو کے اندر بات کریں گے جی اللہ تعالیٰ سب کا محافظ جی موسیقی